موسلم احرص على نشر هذه المادہ فالدال لعالم خیر کفائل اللہ کے تپتے ہوئے ریکزار میں جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے رابی کہتا ہے کہ جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ سراخس میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤ تلوائوں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سہ پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سوڑا میرے دکھ بچ راضی تو میں سکھنو چلے ڈاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تُو بھی بتا تُو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجبن ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی دردِ غروب سے زرد ہو رہا ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں آو ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب سکینہ ہو رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تم شور ڈال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں کالین بچھے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھے پہشانی رب کے حضور رکھے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالیٹ میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گھوں لالا بدن لالا چمن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یقتہ ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام اتنے زخم کلہجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا تو ایک وال کہتا ہے سُرْخِ رُو عشقِ غیور از فونِ او شوخیِ این مصرہ از مزمونِ او یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا نسبلین مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے حسین کا نسبلین زندہ حسین کی فکر زندہ حسین کا مشن زندہ حسین زندہ حسین کا نانا بھی زندہ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو نام لینے کے بعد مو چھکا لیتے ہو تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قدونچا ہو جاتا ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں جریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی کلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے لہجے میں تن تنہ ہے تو لکھو حسین ہار گئے انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے زمانہ کل بھی کہتا تھا زمانہ آج بھی کہتا ہے حسین کل بھی جیتا تھا حسین آج بھی جیتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا سرے نور کٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوپ پر اس کو رکھا ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا کسی نے کہا خوب کا باؤں کے سر نیزے پہ اور سوے زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ ہوا تھا کہ سرے انور جدا کر لیا گیا جب نیزے کی نوپ پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سرے حسین کیا کہہ رہا ہے سرے حسین کی پہشانی زمین کی طرف ہے پہشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوپ پہ چڑھایا اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاگ ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کٹ لیا کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے حسین کا سر کل بھی اچا تھا حسین کا سر آج بھی اچا ہے اس کا نام زندہ اس کا پیغام زندہ اس کی فکر زندہ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زین العابدین کو پہنچے ہیں سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا چودہ سال کی عمر ہے بیمار ہیں تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے کہتے مجھے سکینہ کی پھیاز یاد آتی ہے مجھے علی اسکر کا ترپ نہ یاد آتا ہے ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر آپ نے دمشقے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ کافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دھک کا اظہار کیا بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے دا کو نہیں دھو سکتی تو اس نے یہ سب کچھ کیا یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی تو حضرت ابو برزا اسلمی سیابی رسول وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے بدھن کامتا ہے ان کا کہنے لگے ظالم عرفہ قدیبہ کا یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو حضور نے ان ہنٹوں کو حد چوما ہے تو ہو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے آپ کے بدن پہ کپ کی بیتاری تھی بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو آپ نے کہا میں میری چار باتیں مان لو ان چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سرِ حسین اور سرِ شہیدہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکے دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلانِ حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا لوگوں نے کہا خولی ہے خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا یہ تو شمرزل جوشن نے کیا ہے شمرزل جوشن کو کہا تو بتا کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا میرا کونسا حسین نے کچھ بگاڑا تھا قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا اب خطبہ دے لو اب عزت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے چودہ سال عمر ہے اور دمشقی جام مسجد ہے یزید بھی بیٹھا تھا آیان سلطت بھی تھے عوام کا بھی حجوم تھا جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زاروں کے تار رونے لگے اور آپ نے اہل بیعت کے منعقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے کریبان تک نہ پہنچے اس نے معزم کو اشارہ کیا جلدی جلدی اعزان پڑھو تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب شہادت اینکہ کہا اشارہ اللہ الہ الا اللہ حضرت امام زین العابدین اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی اور پھر اس کے بعد جب اشارہ انہ محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زہن العابدین نے کہا یزید دیکھ اب ازان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید مر گیا اس کا نام مر گیا اس کا تشخص مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں بھی زندہ تھا کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمشقی جامعہ مسجد میں بھی زندہ تھا مدینے میں بھی زندہ مکہ میں بھی زندہ کابل میں بھی زندہ کندھار میں بھی زندہ کلہ جنگی میں بھی زندہ تورہ بھولہ میں بھی زندہ موسل میں بھی زندہ بغداد میں بھی زندہ غزہ کی پٹی میں بھی زندہ فلسطین میں بھی زندہ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باکپن دنیا کو بتا رہا ہے بوش کو بتا رہا ہے ترے موہ پہ تماشا حسین مارے گا زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام عالمین والعاقبط للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم العالون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا الازین قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبہی مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکتہو یسلونا لنبش یا ایہ اللذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما صلاة و سلام علیہ کا یا رسول اللہ و علا آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدہ الکریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی اللہ جللہ و علا کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت زی وقار محترم محتشم سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال و انہتات کی زندگی بسر کر رہی ہے عرب عجم میں امت مسلمہ کو زبا کیا جا رہا ہے قابل کندھار قلع جنگی دشت لیلہ تورا بورا تقریب موسل بغداد القدس کشمیر غزہ آزربائیجان سومالیہ جہاں جہاں بھی کشت و خون ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے سابرا اور شتیلہ کے کیمپوں میں قیدی ہمارے ہیں گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑکتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے مجبور لوگ اس امت کے ہیں ابو غریب جیل کے اندر سسک سسک کے زندگی کی سانسیں پوری کرنے والے امت مسلمہ کے بیٹے ہیں آفیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے ام احمد میری قوم کی بیٹی ہے اس امت کو جس عذیتناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں اب برما میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ جتنی عددی کسرت اس وقت رکھتی ہے اس سے قبل یہ تعداد بھی اس کی نہیں ہوئی دنیا کی پونے چھے عرب آبادی میں سے ایک عرب چالی کروڑ اہل دین اہل ایمان اہل اسلام حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں چھپن ستاون باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں خیر سے ہم ایکمی طاقت بھی ہیں ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں تیل کے بڑے زخائر ہمارے پاس ہیں زری ملک ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا کے اوپر جو زلت جو پستی جو زبون حالی کا ہمیں مو دیکھنا پڑ رہا ہے تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے ہمارے اوپر جو چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجینٹ ہیں امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کو چھیڑ کے ویٹ جائیں تو اس کو گنتے گنتے یہ وقت گزر جائے امت مسلمہ اس کار مزلت میں کیوں گری ہے آج کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پر دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے اس لیے آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں ہم وہ اجادات نہیں کر رہے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی ہیں ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں ہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہے علامہ اقبال نے امت کے اس دکھڑے کو بڑی دیر قبل بیان کیا اور اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت کہتے ہیں امت کے درد کو بھی جانتا ہے مرض کو بھی جانتا ہے علاج کو بھی جانتا ہے امت اس قار مزلت میں کیوں گری اور اس رسوائی کا شکار کیوں ہوئی اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اس کو اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت کی قلت سے ہم رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے اگرچہ اس دور میں معیشت ایک اہم چیز ہے جو لوگ معاشی طور پر پس ماندہ ہوتے ہیں اس معاشر میں ان کو خاطر خاط توجہ نہیں دی جاتی لیکن امت مسلم کے زوال کا سبب مادیت نہیں ہے اس لیے کہ اس کی بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں کی گئی ہیں اس کی بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے اس کے زوال کا سبب دین سے دوری ہے امت مسلمہ کی رسوائی اور پستی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتے کو کمزور کر لینا ہے جس نے ان کو عزت دی سرفرازی دی تعظیم دی اور توقیر فراہم کی باقی رہی بات غربت و امارت کی اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ سانوی حیثیت رکھتی ہیں اس زمانے کی کہانی بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے پیواند لگے لباس پہن تھے تھے وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس دو گھوڑے تھے چھ زرہیں تھیں آٹھ تلواریں تھیں ستر اونٹ تھے اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس ایک سو زرہ پوش نوجوان تھا ساڑھے نو سو کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا ان کے پاس گانے والی رنڈیاں بھی تھی اور دادے ایش دینے والے ان کے پاس نغمے اور مزراب بھی تھے کھانے پینے کے سامان بھی وافر تھے ادھر فاقہ مست لوگ جس خجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی خجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے کیا بلال امیر تھا کیا سلمان فارسی امیر تھا کیا ابو ذرغفاری کسی امیر شخص کا نام ہے کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا امراکی فرست میں آتے تھے ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر ستر شہیدوں کے لاشے پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپی اپنے بھائی حمزہ کے لیے دو چدریں لے کر کے کفن کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپو جو دو چادریں لے آئی ہیں کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے یہ مصعب بن عمیر کون ہے تاریخ پڑو کتنی دل آبیز تاریخ ہے مکہ میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور اتر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی تو مصعب بن عمیر حضور کی ظلفوں کاثیر ہو جاتا ہے ماں کافرہ ہے جب پتا چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں مکہ کے حالہ کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکہ جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکہ میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور آج عہد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے دو چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دونا اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی اگر سار ڈھامتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اگر پاؤں ڈھامتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھام دو اور پاؤں کے اوپر ازخر نامی گھاس ڈال دو میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا اسلام اس وقت بھی ظلیل نہیں تھا اسلام اس وقت بھی سربلند تھا اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسنت پہ تھا یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آگئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مرضی گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھا گئے نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا اٹھ کے بارگ میں چلے گئے خجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ خجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دستر خان پہ لگ گیا حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں حضور نے دستر خان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھ رہی ہو مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی حضور نے زرہ رکھ کر کے اسے کرز لیا ہوا تھا یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے آؤ تمہیں کہانی سناوں حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ایک شخص آیا کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے اور اس نے شکایت کی غربت کی پسمندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی پھر ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے تو میرے لئے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ تیہ کروں تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روح سخن میری جانم موڑا اور میری جانم مخاطب ہو کے کہا عدی تو نے ہیرہ دیکھا ہے عدی کہتے ہیں میں نے انس کی حضور دیکھا نہیں سنا ہے ہیرہ یہ شہر ہے عراق کا تو حضور نے فرمایا عدی تو نے ہیرہ دیکھا ہے میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں اس کا تذکرہ سنا ہے فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی محلت دے تو ہیرہ سے ایک خاتون چلے گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکہ تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا تواف کرے گی اور اس کو ہیرہ سے لے کر کہ مکہ تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو تیہ کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے کہتے ہیں میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی محلت دی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے تو اس دور کی سپر طاقت تھی میں نے کہا حضور کسرا بن حرمز حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن حرمز کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا دی اگر تو زندگی پائی تو تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکاة کی رقم لے کر کے زکاة کی چاندی لے کر کے زکاة کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکاة کا مستحق ہی نہیں ملے گا حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرہ سے خاتون چلی اور مکہ تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن حرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا میری شاید زندگی وفا نہ کرے اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تھا دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں اور تیسری بات تم دیکھ لوگے حضرت یحیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا میں وہاں سے زکاة وصول کی اور پھر میں زکاة لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا تو کہتے ہیں مجھے کوئی مستحق نہ ملا پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو ازاد کرواتا چلا جاتا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے اس کا کیا کرنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو جو زکاة کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا کرز اتار دو تو کہتے ہیں کہ ہاں کرز بھی میں نے اتار دیا ہے رقم پھر بھی بچ رہی ہے کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے رقم پھر بھی بچ گئی ہے اب کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو کرزے میں دے دو اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو کھیتی باڑی کرو اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا کرز کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا جب دے سکو کہ دے دینا یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھیں جب چترے پہنے ہوئے تھے جب تود لگے لباس پہنے تھے جب پیٹ میں ڈالنے کے لکمہ بھی نہیں تھا اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا دین اس وقت بھی غالب تھا دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے اکبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں مومن کا زوال بے ذری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوار ہو کے کیوں رہ گئے ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بند کے رہ گئے آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوار ہو کے کیوں رہ گئی آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے آج بھوکے کتوں کو ہماری بے شرور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے سراغ لگانا ہے دولت کی قلت اور کسرت یہ سانوی چیزیں ہیں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پر کمزور تھے رسوار نہیں ہوئے ہیں مال زیادہ ہو گیا رسوار نہیں ہوئے ہیں رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں آئیے تمہیں کہانی دل آوے سناؤں اسلام کے عروج اور بھانکپن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکہ میں تو اللہ کا گھر تین سو پینسٹھ بطوں سے بڑا ہوا ہے وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور تین سو پینسٹھ بطوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر پھر حضور آئے اور دافت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بطوں کے لوس سے کعبہ کو پاک کیا کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے تیرہ سال گزارنے کے بعد جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد سو سے متجاوز نہیں تھی جب لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں سن دو ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی سات شامل کر لیں بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں چھ سات سو لوگ بنتے ہوں گے اور آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا ہے اس واقعہ کے چھ سال بعد تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ دس ہزار تھی اور پھر آٹھ ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو دس ہجری کو حجت الودا ہوتا ہے دس ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہتے ان کی تعداد ایک لاکھ چوالی ہزار تھی اور جو گھروں میں لوگ شامل تھن کو بھی ملائیں تو چھ لاکھ تک پہنچتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سال دو ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایورج نکالیں تو ایک دن میں اسی مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے حضرت عمر کا دور دیکھئے حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود تئیس لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بات کی کہانی نہیں ہے یہ بانوے ہجری کی کہانی ہے ابھی صحابہ موجود تھے ادھر اندلس کے دروازے پہ تارک بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابع ہے اور یہ بھی بانوے ہجری کی کہانی ہے ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے ادھر وہاں تک پہنچ گئے آپ چائنہ میں جا کے دیکھیں حضرت سعید بن نبی وقع صحابی کی قبر وہاں ہے وہ وہاں تک پہنچے ماوراؤن نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا ادھر آرمینیہ تک پہنچے یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی ایک بال تڑپ کے کہتا ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آج دیکھیں جا کر کے جبل تارک کو جہاں وہ پانچ سو قدوسی وہاں نکلے تھے وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں اور ان کی تعداد پانچ سو سے آگے پیچھے ہے اور پھر ان پانچ سو لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی کہ قبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی وہ کہانی کتنی دل آویز ہے اے سرزمین اندلس ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرہ رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی انہو کا زمانہ ہے جب یروشلم فتح ہوا حضرتِ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی انہو حضرتِ عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں حضرتِ عمر مدینے سے چلتے ہیں کتنا بڑا کافلہ لے کر کے کتنا پروٹوکول ہے حضرتِ عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام اور اونٹ بھی ایک باری باری سوار ہوتے ہیں کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی عمر سوار ہوتے ہیں حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیس پہ امن دینے والے لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں اور ماہِ سیام میں جن عذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناوں حضرتِ عمر دن کو تختِ حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا مسجدِ نبوی کی چٹائی تھی اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے اور جر رات کے اندیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے کہا تمہارے گھر سے دھوہ نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں عمر کے پہت لیز زمین نکل گئے کہا کیا ہوا کہا تین دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے کم بخت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا فوراں پلٹے واپس بیت المال میں آئے گھی کا ایک کنستر لیا آٹے کی بوری لی مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا اپنے کندے پہ رکھا بوری اپنی کمر پہ لا دی عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لی آگے بڑھا کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں عمر کی آنکھوں میں آسو ہے کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے کہا جلدی جلدی آٹا گوندو اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے ہیں ادھر آٹا گوند جاتا ہے اور پھر اوپر چولہ رکھا جاتا ہے چولے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے وہ کھانا پکانے لگتی ہے آگ بجھتی ہے تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا بچے کھا رہے ہیں اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جستہ بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا دولائر ہے اب اتنا حسانہ بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر المومنین یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹھک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑیا عمر کو معاف کر دے اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے کہا عمر بیچارہ بڑا فسا ہوا ہے فکر ہے اس کو یرمو کو فستا تو حلوان کی جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا کانٹوں میں الجی ہوئی بیچارے کی جان ہے نید اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے میری بہن عمر کو معاف کر دے اس نے کہا نا نا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر قیامت کا دن ہوگا عمر کا گرے بان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے کہا وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے آج ہی کہلا جو کہنا ہے قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا اس نے کہا تو عمر ہے کہا بدنصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا اللہ اکبر میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا حضرت عمر نکلے یروشلم میں ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آگئی غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں آپ آ جائیں دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے اپنی باری پہ تم بیٹھو گے اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا لوگ منتظر کھڑے ہیں دور سے جب دیکھا کہا اس کی حیبت سے کامتے تھے ہم یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اوٹنی کے اوپر سوار ہے ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا کہا لا الہ الا اللہ اِنَّا كُنَّا أَزَلَّ قَوْمٍ فَعَزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ کہا کہ لا الہ الا اللہ اے ابو عبیدہ بن جرہ ہم ایک زلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے اور میں تمہیں ایک تاریخ ساتھ بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی وہ پیٹاگون سے نہیں ملی وہ واشنگٹن سے نہیں ملی وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اس نعرے کوئی چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے انحراف کر دیا ہے آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے ہماری پستی ہماری زبوحالی ہماری زلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہم عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے اس مرکز حیات کو مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں انہی حضرت عمر کی کہانی ہے وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو کہا تم نہیں جانتے مجھے بچپن کی کہانی یاد آگئی کہا کیا کہانی ہے کہا یہی اغزت تہامہ تھی میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اوٹ دیئے تھے کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والا سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑا ہو جاتا میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج شرق سے لے کر غرب تک تیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عمر سے تو پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے تو یہ عزتیں یہ تخت و تا یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیس سے ملی ہیں جب ہم نے اس دہلیس کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور زلیل کر کے رکھ دئیے گئے آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانہ صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ در تھا کہنے لگا کہ مجھے شوق دامنگیر ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھوں کہتے ہیں میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا تو جب گردوارے کی سیڑھی آئیں تو میں جوتے اتارے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں یہ گردوارہ ہے مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے تو کہتا کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا کیونکہ ہماری حالت بہن ہی یہی ہے تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ذمی ہیں وہ بھی ہم کو تانہ دے رہے ہیں اور ہمارے مستامن بھی ہم کو تانہ دے رہے ہیں اور ملک کے اندر بھی ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں ہماری اخلاقی پستی اور زبو حالی نے ہم کو کہیں کرنے چھوڑا ہے میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو یہ قرون اولہ کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے مہدسین کے دور کی بھی نہیں ہے یہ سری سکتی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے ہاں ہاں یہ مجدد الفیسانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے یہ کل کی بات ہے ہم دور غلامی میں تھے ہماری اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداغر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا اس نے بٹوہ نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے دوبارہ وہ جیب میں بٹوہ ڈالنے لگا تو بٹوہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا اس گداغر نے آگے بھڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوہ دے دوں گا لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا وقت گزرتا رہا ایک سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا یہ گداغر وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے پہچان لیا کہا صاحب دو لمحوں کے لیے رکیے مجھے آپ سے ضروری کام ہے دوڑا دوڑا گیا قریب ہی گھر تھا وہاں سے وہ بٹوہ اٹھا لیا اس میں بہت زیادہ وہ پیسے تھے کہا یہ ایک سال قبل آپ آئے تھے آپ کو یاد ہو نہ یاد آپ کا یہ بٹوہ گر گیا میں ڈھونڈتا رہا آپ مل نہ پائے اس نے جب دیکھا وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رکم کو دیکھے کبھی گداغر کے چہرے کو دیکھے پھر اس سے رہا نہ گیا اس نے کہا تو گداغر ہے اور تو ایک ایک پائیس صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے اتنی رکم تجھے کٹھی مل گئی تو تو اس رکم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا کاروبار سٹ کر سکتا تھا اور ایک سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا اس نے کہا بابو بات رکم کی نہیں ہے تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوہ گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرم سار ہوگا میں گداغر ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو یہ تو گداغروں کی کہانی ہے آج شاہوں کی کہانیاں سناوں تو کلیجہ موں کو آئے آج وزیروں کی کہانیاں سناوں تو کلیجہ پھٹنے لگے آج آیان سلطنت پہ براجمہ تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آئیے وزارہ آئیے افسر آئیے وڈیرے ان کے کہانیاں چھیر بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامائیں آمال دیکھ میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی ظلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انہتات کا ہم شکار ہے ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں اقوال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ پستی ہے زبوحالی ہے تعلیمی انہتات ہے عملی انہتات ہے مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی آئیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ بننی ہوا رب سے بھی معافی مانگ لیں گمبد خضرہ کے مقیم کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آگ مجھولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی آج وہ شیر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑ پڑ کے غیرہ کرتے تھے وہ کیا کمال کسی نے کہا ہونجے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے آج امت جس زبوحالی میں پہنچ گئی ہونجے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے میں بدبخت نوویک کے میرا سایہ بھی میتھو دور جاندہ ہے میں پاپی مجرم میں میلہ اتھرو میں پاپی بندہ حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی تو سانسی ڈکے آجنہ کا ماں تھی حضور جی میں او کر گیا ہوا گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیک کر اتر گیا ہوا تو ہڑے حکمانو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتھ ہیں ہم مر گیا ہوا حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی اروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفی کو تھام لو سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شیر میں نچوڑا شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے شکوہ میں کہتا ہے تیرے قابع کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تُو بھی تو دلدار نہیں لیکن جواب شکوہ میں جب جواب آتا سارا نشہ اترتا ہے سیغہ بدلہ لفظ وہی ہے میرے قابع کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک تبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسیہ خانہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب اعصاف وہ حجازی نہ رہے تو اقبال نے اپنے جواب شکوے کو یہاں آ کر کے روکا صدا ادھر سے آ رہی ہے امت کو علاج دیا جا رہا ہے اقبال کے سارے فلسفہ کا نچوڑ یہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پھر لوہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تختی بھی تیرے پاس ہوگی کلم بھی تیرے پاس ہوں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لئے حضور کی دہلیس پہ آ جائیں بہت دور جا چکے ہیں آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں میرے بھولے بھالے امتی و واپس آ جاؤ میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا رب کہہ رہے ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں میرے محبوب کی دہلیس پہ آ جاؤ میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گے میں تمہارے سارے گناہ ہی معاف فرما دوں گا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں جو خال کے کائنات بھی ہے اور مالک شہش کے ہاتھ بھی اللہ جللہ وعالی کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارگ و اجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا روحاں نیر تاباں سر نشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تطمہ دوراں سر خیل زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطھا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرا ماسوم آمنا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الہترام زبیل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صورت المتفیفین پر آج کی اس نشست میں کچھ بات میں آپ کے گوشت گزار کی جائیں گے یہ چھتیس آیات پر مشتمل قرآن مجید کی مکی صورت ہے اور مکہ تل مکرمہ میں سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت تھی اس کے بعد حضور مدینہ حجرت فرما گئے اور اہل مدینہ کو نزول قرآن کا جو مکہ میں سب سے آخر میں جو توفہ پہنچا تھا وہ صورت المتفیفین کی صورت میں تھا مدینہ کے لوگ جب حضور تشریف لے گئے تو وہ نابطول میں کمی بیشی کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے جا کے جب اس صورت کی تلاوت کی تو انہوں نے نابطول کی کمی کو چھوڑ دیا امام قرطبی الجامل احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے کبھی بھی نابطول میں کمی نہیں کی ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل مدینہ نے اس بات میں کوتا ہی کی ہو تو یہ ابو جوہینہ ایک شخص تھا جس کا نام عمر تھا اس کے پاس دو سا تھے ایمانے دو تھے ایک سے مال لیتا تھا اور ایک سے دیتا تھا جس سے لیتا تھا وہ پورا تھا اور جس سے پھر آگے دیتا تھا اس میں کمی اس نے کی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے یہ صورت نازل فرمائی خرابی ہے کم تولنے والوں کے لئے اللہ زینہ ازاک تالو الناس یستوفون وہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں وَاِزَا قَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ يُقْسِرُونَ اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں یہ کیونکہ یہودی یہاں آباد تھے اور ان میں یہ بہت زیادہ گتا ہی پائی جاتی تھی اور ان کی دیکھا دیکھی جو باقی لوگ تھے وہ بھی اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے جب کوئی گناہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ اس گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے اس برائی کو بھی فن قرار دے دیتے جس طرح کہ موجودہ تجارت کے اندر کئی ایسی قباحتیں موجود ہیں جس کو لوگ سمجھداری اور دنائی اور فن اور اس کام کا اسلوب قرار دے دے جبکہ وہ شریعت کے ذابطوں کے بلکل پرقسی دے ہیں تو اس دور کے اندر یہ کمی بیشی نابطول کے اندر اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اس کو فن قرار دے دیا ہوا تھا لیکن جب قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے نابطول میں کمی بیشی نہیں کی پیسے صحابہ کی عادت تھی مزاج تا صحابہ کا جب وہ دس آیتیں تلاوت کرتے تھے تو اگلی آئیت دس آیتیں تب تلاوت کرتے تھے جب پہلی دس پہ عمل کر لیتے تھے یہ ان کا مزاج تھا اور مدینہ شریف میں جو جو قرآن اترتا گیا مزاج میں راسخ ہوتا ہے امام سبہودی نے وفا الوفا میں لکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی شہر یہ تلواروں سے پتہ ہوئے لیکن مدینہ قرآن سے پتہ ہوا تھا تو ان کی یہ خسلت بد تھی کہ وہ نابطول میں کمی کرتے تھے تو فرمایا ویل للمتففین کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے ویسے ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے ان کو اس وادی کا کہا گیا کہ تمہارے لئے وہ وادی ہے جو نابطول میں کمی کرتے ہیں جب لوگوں اسے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اسے مربی ہے کہ جب کسی قوم میں احد توڑنے کی عادت پڑ جاتی تو اللہ تعالی ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جس کو وہ پسان نہیں کرتے وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلم امہ جس جبر اور ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اور جو ہمارے حالات ہیں اور وہ ناپاک بوٹ جن کی چاپ اب وطن کے شمالی علاقوں میں گونج رہی ہے تو ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ہماری احد شکنی کا نتیجہ تو نہیں ہے اور عزت عبداللہ ابن عباس نے حضور سے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب کوئی قوم پانچ کام کرتی ہے تو پانچ عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں پانچ کے بدلے میں پانچ چیزیں ان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں جب کوئی قوم احد کو توڑ دیتی ہے تو پھر ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے وعدہ خلافی احد کو توڑنا کیا ہمارے مزاج میں راسخ نہیں ہو چکا ہے اس کی تو ہم پروائی نہیں کرتے ہیں جبکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص سے احد کر لیا کہ میں یہی کھڑا ہوں تمہارے آنے تک تو وہ بھول گیا لیکن حضور کھڑے تین دن تک وہیں کھڑے رہے اور جب تین دن کے بعد وہ پلٹ کے آیا تو اس نے حضور کو دیکھا تو سخت شرم سار ہوا اور نادم ہوا صرف نماز کے لئے اور قضائے حاجت کیلی جاتے تھے پھر آکے وہیں کھڑے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا تیرے آنے تک کھڑا رہا ہوں تو جب وہ آیا تو حضور نے فرمایا یار تُو نے بڑی مشکت میں ڈال دیا مجھے صرف اتنے بات کہی تُو نے مجھے بڑی مشکت میں ڈال دیا تو وہیں کھڑے ہیں احد کیا ہے اور پھر احد کو توڑا نہیں اور اس کے لئے تین دن تک وہیں کھڑے رہے ہیں میں اور آپ جرہا اس حدیث کی روشنی میں اپنے وعدے اپنے احد اور لوگوں کے ساتھ ہم نے جو وعدے کی ہیں جس شخص کو بھی پوچھے نا کاروبار جو کرتا ہے جناب کیا حال ہے کاروبار کا وہ کہتا ہے جو پیسے لے لیتا پھر وہ دینے کا نام نہیں لیتا وہ تو دعا کرتا ہے کہ ہماری جائیں اور بالخصوص وعدے کے حوالے سے تو کوئی شخص بھی وعدے پر اس دور کے اندر بھئی شاد و ناظر شخص ہوگا جو وعدے پر پورا اترنے کا مزاج رکھتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہیں نہیں لوگ ہیں آج بھی لیکن بہت تھوڑی تعداد رہ گئے تو جب احد کوئی قوم توڑتی ہے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے کہ دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتے ہیں دوسری بات جب کوئی اللہ کے نازل کرتا احکام کے بغیر کسی اور حکم سے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے اوپر فقر مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی نے جو ہمارے لئے ذابطہ دیا ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو فقر و فاقہ مسلط کر دیا جائے گا دولت کی کسرت کے باوجود بھی فقر اور فاقہ موجود رہے گا وَمَا زَهَرَةِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ إِلَّا زَهَرَةِ فِيهِ تَعُونَ اور جب کسی قوم کے اندر فہش اور بےہیائی پیدا ہو جائے گی تو اس کے اندر تاؤن جیسی بیماریاں جنم لیں گے ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوں گے وہ جنم لیتی رہیں گے اور جب کسی قوم کے اندر ناب طول میں کمی آ جاتی ہے تو زمین کے جو سبزے ہیں اللہ تعالی ان کو روک لیتا ہے اور جب کوئی قوم زکاة دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالی ان سے بارش کو روک لیتا ہے بے وقت بارش ہوتی ہے وقت پہ بارش نہیں ہوتی جب ضرورت ہے اس وقت نہیں ہوتی تو یہ عذاب کے ایک صورت ہے تو جو ان پانچ امراض میں مبتلا ہوگی ان کو یہ پانچ سزائیں اس کی لازمی طور پر دی جائیں گے تو ناب طول میں کمی اللہ کی رحمتوں سے بنتے کو محروم کرتی ہے اور مدینہ شریف پہنچتے ہی سب سے پہلا حکم جو سنایا وہ یہ تھا چونکہ مدینہ کی ریاست کا آغاز حضور نے کیا تھا اور دنیا کے اوپر جو ہے یہ پہلی باقاعدہ نظریاتی ریاست تھی اور جس ریاست کے اندر معاملات کی صحت سے معاشرت کی صحت کو برکرا رکھنا تھا اس لیے اگر دیانت اور صداقت کسی قوم میں پائی جائے تو اس قوم کے اندر بہتری آ جاتی ہے اور ظلم پایا جائے تو بہتری نہیں آتی ہے بلکہ ایک عربی کا مقولہ ہے ملک جو ہیں وہ کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں ظلم سے قائم نہیں رہ سکتے ہیں تو آج ہمارے ہاں ظلم پورے عروج پہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مضمت فرمائی جو ناپ طول میں کمی کرتے ہیں جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس سے کم دیتے ہیں اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں کیا ان کو گمان نہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے لیوم عظیم ایک عظمت والے دن کے لئے یعنی یہ عقیدہ اگر ہو تو پھر انسان ناپ طول میں کمی نہیں کر سکتا جہاں کوئی پولیس کوئی ایجنسی نہیں پہنچ سکتی وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے یہ خیال کہ میں آج جو بھی کر رہا ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور قل قیامت کے دن ہر شہر تشت اضبام تو ہو جانا اس دن تو ہر شہر سامنے آ جائے گی یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر سورہ تاریخ کے اندر فرمائے اس دن سارے راز کھول کے سامنے رکھ دی جائیں گے پھر کوئی مدد کرنے والا مدد نہیں کر سکے گا کوئی پردہ پوشی اس دن پھر نہیں ہوگی اس دن ہر شہر کھول کے سامنے آ جائے گی جس دن چہروں سے نکاپ ادھیڑ دی جائیں گے اور جب لوگ بہنہ کر دی جائیں گے اور ہر شہر کھول کے سامنے آ جائے گی اس دن یوم تبل السرائر سر کی جمع راز کی جس دن سارے راز کھول دی جائیں گے تو اس دن تو کوئی پوشیدگی نہیں ہوگی تو یہ عقیدہ کہ اس دن میں اپنے رب کے روبرو حاضر ہوں گا ایک دن ہوگا جو پچاس ہزار سال پر مشتمل ہوگا اس دن ہر شئے سامنے آ جائے گی کیا وہ یہ نہیں جانتے انہیں یہ گمان نہیں ہیں کہ اپنے رب کے حضور انہوں نے حاضر ہونا ہے لیوم عظیم عظمت والے دن کے لئے انہوں نے اپنے رب کے حضور آنا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے کھڑے ہوں گے یوم جس دن یقوم الناس لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین اپنے تمام جہانوں کے رب کے حضور کتنی دیر کھڑے رہیں گے بعض نے کہا کہ تین سو سال کھڑے ہوں گے جب رب کا سامنے ہوگا تین سو سال تک کھڑے رہیں گے بعض نے کہا کہ ہزار سال تک اپنے رب کے سامنے کھڑے رہیں حضرت سزی سکتی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا تو یہ دن ہوگا جس دن ہر شخص کو اپنے رب کی حضور کھڑا ہونا پڑے گا یوم یکوم ناس لرب العالمین اس دن ہر شخص اپنے رب کی حضور کھڑا ہوگا اور کوئی ہزار سال تک کوئی تین سو سال تک کوئی سو سال تک یہ مختلف روایتیں ہیں لوگوں کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں لیکن جس کے عامال کا سلطلہ ستھرا ہوا جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتا رہا جس نے خلوت کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو قیامت کے دن جو وہ اپنے رب کے ہاں کھڑا ہوگا تو ایسی اسے لگے گا جس طرح فرق نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا اور سلام بھی پھیر دیا بس اتنا وقت لگے گا اور تین سو سال گزر جائیں گے سو سال گزر جائیں گے ہزار سال گزر جائیں گے اور اتنا وقت لگے گا جیسے فرق نماز پڑھی ہے اور جس کے کندے پر بھوچ ہوا ندامت کے احساس ہوا اس کے لئے سو سال بھی بھاری ہو جائیں گے اس کے لئے تو ایک لمحہ قیامت ہوگا وہ کیا اقبال نے کہا تا مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں جو وصل کے لمحے ہیں وہ تو یوں ہی گزر جائیں گے تین سو سال بندہ کھڑا ہوگا لگے گا فرض پڑے اور بس وہ جلوہ ہٹ بھی گیا ہے تین سو سال گزر گئے ہوں گے تو جو مومن ہوگا جس کو دیدار سے فرحت مل رہی ہوگی جو لذت میں ہوگا جو سرور و نشات میں ہوگا اس کے لئے لمبی مسافتی طرح گزر جائے گی جس طرح کیاتا ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے اور کافر قبر میں جاتا ہے فرق ہے کافر کے لئے تو بند کی مسئیبت قبر میں قیامت قبر آئے اور وہ عذاب سے رہا ہے اور مومن کے لئے ایسے ہوتا ہے کہ اچانک اسے ایک خوبصورت عورت نظر آتی ہے جس کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار ہوتا ہے اور یہ اس ہار کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہار ٹوٹ جاتا ہے اور وہ موتی بکھر جاتے ہیں اور یہ موتی چننے میں لگ جاتا ہے اتنے میں قیامت بھی آ جاتی ہے یدی اس کی قبر کی ساری زندگی جو کہ صدیوں پر مشتمل ہے تھوڑے لمحوں میں یوں بیٹھ جائے گی اور اسی طرح جو اللہ کے حضور لوگ کھڑے ہوں گے تو تین سو سال ایک ہزار سال یا سو سال بارال جتنا بھی طویل عصہ ہوگا جو اس کے دیدار کے طالب ہوں گے جن کا خاتر صاف ہوگا جن کو نیکیوں کا دور نصیب ہو چکا ہوگا جن کی آنکھ میں شوق دیدار ہوگا تو اتنی لمبی مساپت دو لمحوں میں گزر جائے گی اور جس نے اپنے کندوں پر ندامتوں کے بوجھ رکھے ہوئے ہوں گے اور جس نے گناہوں کا وزن کٹھا کرنیا ہوگا اس کے لیے تو ایک گھڑی بھی مشکل ہوگی اور جے جائے کہ اس کو تین سو سال یا ایک ہزار سال اپنے رب کا سامنا کرنا پڑے گا تو بڑا سخت دن ہوگا اور اس دن لوگ اللہ کے حضور ضرور کھڑے کر دیے جائیں گے اللہ اکبر آگے فرمایا بے شک کافروں کا لکھا ہوا سجین میں رکھ دیا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں نیکیاں یا بدیاں وہ لکھی جاری ہیں قیامت کے لن بندے کے نام آمال اس کے ہاتھ میں دیا جائیں گے جس کے آمال اچھے ہو اس کے دائیں ہاتھ میں نام آمال دیا جائے گا جن کے آمال بد ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا اور جب انسان اپنا نامہ عمال کھولے گا تو وہ کیا کہے گا مالِ حازل کتاب لا يُغادر صغیرتن ولا قبیرتن إِلَّا أَحْصَاحا ہا اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوٹی سب کچھ لکھ لیا یہ تو بات میں نے مزا میں کہی تھی یہ تو چلتے چلتے میری آنکھ ہی بھٹکی تھی تو وہ کہے گا کہ اس نے سب کچھ لکھ دیا اور ایک ایک چیز اس کتاب پر لکھی رہی ہوگی اور اس وقت بڑی سختی اور بڑی پریشانی لاحق ہوگی تو جو برے لوگ ہوں گے فاجر ہوں گے فاسق ہوں گے قَلْ لَوْ اِنَّا كِتَابَ الْفُجَّارِ الْفِيسِ جِن ان کی کتاب جو ہے وہ فجار کا جو لکھا ہوا ہے ان کے جو نامہ عمال ہوں گے اسی جیب میں رکھ دی جائیں گے اور یہ حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ یہ ساتویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے اور ایک اور روایت جس کو حضرت قاب نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساتویں زمین کے نیچے ایک کالے رنگ کی چٹان ہے جس کے اندر ان لوگوں کے عمال نامے رکھے جائیں گے اب محفوظ ہو رہے ہیں جو بروں کے عمال نامے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں جو اچھوں کے عمال نامے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں بروں کے عمال نامے فجار کے عمال نامے سی جین میں رکھے جارے ہیں اور وہ سات زمینوں کے نیچے ایک سیارنگ کا پتھر ہے چٹان ہے ایک وادی ہے ایک اس میں رکھے جارہے ہیں وَمَا عَدْرَاكَ مَا سِجِّن اور فرمایا تم کیا جانو کو وہ سجین کیا ہے تمہیں نہیں پتا وہ سجین کیا ہے تمہارے نامہ عمال وہاں لکھے جارہے ہیں یہاں کر رہے ہو یہاں پرشتے بھی لکھ رہے ہیں وہاں بھی لکھے جارہے ہیں کتاب مرکوب وہ رقم کی گئی کتاب ہے لکھے گئے نامہ عمال ہیں وَإِلُنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَذِّبِين خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لئے جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں جو اس دن کی تقزیب کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّين جو انصاف کے دن کو جٹلاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اللہ کس نے مٹھا کوئی کہتا ہے دیکھ لیں گے کوئی کہتا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست یہ دنیا ہی سب کچھ ہے بس زندگی کے نفع اس دنیا سے ہی حاصل کرو اس کی ساری ترجیحات دنیا ہیں ذرا میں اور آپ غور تو کریں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کس مقصد کے لئے زندگی گزار رہے ہیں یہ کیا سب کچھ دنیا ہی ہیں یا کوئی اور جہان بھی موجود ہے اگر کوئی اور جہان بھی موجود ہے تو اس کے لئے ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ دنیا کے لئے کاروبار نہ کرو کمائی نہ کرو لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنا ٹھکانہ بناو دس دن کے لئے سفر پہ جاتے ہو بیرون ملک جاتے ہو وطن میں کہیں چلے جاتے ہو تو وہاں دس دن رہنا ہو تو وہاں آپ کوئی کوٹھی تو نہیں خریدتے وہاں تو ایک ہوتل کا کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں میاں یہاں ایک کوٹھی خرید لو نا کہتے ہیں نہیں بس میں نے دس دن تو رہنا تو جہاں دس دن رہیں وہاں مکان کرائے پہ لیا جاتا ہے اور جہاں دس سال رہنا ہے زیادہ رہنا ہے وہاں چلو آپ ایک مکان بنا لیں اور جہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے زندگی کا خاتمہ ہی نہیں ہے نکتہ انجام ہی نہیں ہے زندگی ختم ہی نہیں ہونی ہے تو کبھی سوچا اس کے لئے کیا بنایا ہے اس کے لئے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجا دنیا کا تو تمہیں پتہ ہے اتنی ہماری جائداد ہے اتنی پراپرٹی ہے اتنی دولت ہمارے پاس بینکوں میں موجود ہے اتنی ہماری مالیت کا مکان ہے یہ کوٹھی اتنی مالیت یہ ہے زیونات ہمارے پاس جو ہیں وہ اتنی مالیت ہیں یہ تو سارا حضاب ہے ہم دیکھیں کبھی یہ بھی سوچا کہ آخرت میں کیا بھیج چکے ہیں والتنزل نفس ما قد مطلقت ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لئے کیا بھیجا یہ ساری زندگی کتنی ہے پچاس سال کی ساٹھ سال کی سو سال کی لگا لیں لیکن حشر کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا بھی نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا پہلا دن اور اس کے بعد پہلا موت کو مینڈے کی شکل میں لاکے زبا کرنیے جائے گا موت کو بھی موت آگئی اب ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس زندگی کو برواد کر لیں اور اس زندگی کو سوال لیں اس سے بڑی ناتانی اور کیا ہو سکتی کوشش تو ہو دونوں زندگیاں سبر جائیں ربانا آتنا فی الدنیا حسانا تم و فی الاخرات حسانا یہ بھی ٹھیک ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہو جائے لیکن اگر دونوں میں ایک کو ترجیح دینا پڑے تو اس عبدی اور سرمدی زندگی کو ترجیح دیں تو کہا کہ اس دن کو جھٹلا دیا ایک ہے زبان سے جھٹلانا تقضیب کرنا میں نہیں آخرت کو مانتا اور ایک ہے اپنے عمل اور اپنے رویہ سے آخرت کی تقضیب کرنا اپنے اندازے معاشرت سے آخرت کی تقضیب کرنا میں اور آپ دیکھیں ہمارا جس طرح کا رویہ ہے زندگی گزارنے کا کیا ہمارا عمل ہمارا کردار ہمارے شب و روز ہماری زندگی کے لیل و نہار آخرت کی تقضیب نہیں کرنا ہے جو کچھ ہے اس دنیا کے لیے یہ آخرت کے لیے ہم نے کیا آگے بھیجا اور آخرت کے حوالے سے ہماری تگو تاز کیا ہے ہماری فکر کیا ہے ہماری جدو جہد کیا ہے پچھلے دن ایک فوتگی ہو گئی تو قبر میں تدفین کر کے شام کا وقت تھا جب واپس پلٹے تو میں اپنے گھر میں آ بیٹھ کر کے سوچنے لگا اس شخص سے تعلق تھا تو عشاء کی نماز کے بعد دنیل نہیں آ رہی تھی تو کافی دیر تک مغفرت کی دعا میں مشغول رہا جب پچھلا پہل ہوا تو میرے دل میں ایک بات آئی اور مجھے دو تین دن تک اس بات نے تڑپائے رکھا میں نے کہا بیٹے نے انٹرویو دینا ہونا تو اس کو انٹرویو پہ بھیج کے ماں باپ مسلح بھی بچھاتیں اور ماں باپ دعائیں بھی کرواتے اور ہمیں بھی فون کرتے ہیں لیکن اس کے ماں باپ نے مجھے فون نہیں کیا کہ بیٹا سخت انٹرویو اب اس سے لیا جائے گا تو جناب دعا کرنا یعنی ہماری آخرت کے معاملے میں جو ترجی ہے وہ نہیں رہی بیٹا یا بیٹی یا عزیز قبر میں اتر جائے تو اس کے بارے میں ہم وہ فکر مند نہیں ہوتے جو اس کے دنیا کے معاملات کے اندر ہماری فکر مندی ہوتی ہے اور اس کو ذرا تھوڑے لمحوں میں تنہائیوں میں کبھی سوچنا کہ ایسا ہی نہیں ہے تو ہمارا عمل ہمارا رویہ اور ہماری سندگی جو ہے یہ آخرت کی تقزیب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شانو نے ارشاد فرمایا وَيْلُ يَوْ مَاِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ خرابی ہے اس دن کو چھٹلانے والوں کے لئے اس دن کی تقزیب کرنے والوں کے لئے کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا کوئی کہتا ہے جی دیکھ لیں گے آخرت آئے گی تو دیکھ لیں گے اتنا آسان تو نہیں ہے ایک شخص کہتا ہے جی جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکہ لگے گا ایک بس غوتہ لگے گا اور آ جائیں گے فَمَا أَصْبَرْهُمْ أَلَنْنَارُ لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی فَمَا أَصْبَرْهُمْ أَلَنْنَارُ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے اللہ ہوا رسولہ عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا ستر سال قبل ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا اب یہ اس کے پیندے میں گرا ہے یہ گرنے کی آواز ہے تو ستر سال کی گہرائی ہے جہنم میں اگر ایک غوتہ بھی لگا تو ایک سو چالی سال تو لگ جائیں گے تو کتنا حوصلہ ہے فَمَا أَصْبَرْهُمْ أَلَنْنَارُ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں کا کتنا حوصلہ ہے آگ پر کتنی دلیلی اور کتنی حمد ہے آگ پر کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے دنیا میں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو جن کو تارے نظر آ جائیں اور دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا رکھتی تو ماں باپ کو جہاں اولاد کے اچھے مستقبل کی فکر ہوتی ہے اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے اور مستقبل سے مراد اس کی دنیا کی زندگی کی آخری ہے یہاں کبھی اس کا مستقبل آخرت کا مستقبل بھی سوچنا چاہیے بچہ اگر سکول میں نہ جائے تو ماں باپ کو پریشانی ہو جاتے بڑے اور تعویز بھی کرواتے پھرتے ہیں دعائیں بھی مغواتے پھرتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھنے رہا دل نہیں لگا رہا کتنے دن ہو گیا سکول نہیں جا رہا ماں کا چین لٹ گیا باپ کا چین لٹ گیا اور مسجد میں اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو کیا ماں باپ کو اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے اگر اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو ویسے ہونی زیادہ چاہیے لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر سوچنا ہوگا ہم نے کس کو ترجیح دی ہم صبح بھیجتے ہیں نا سکول میں بچے کو تو کتنا تیار کرتے ہیں اس کو نئے کپڑے جوتے پالش کر کے ماں کتنے جتن کرتی ہے اور صبح جب بچے کو مسجد میں بھیجتے ہیں نا تو بستر سے اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی گردن پر تھپکی مار کر کر چل مسجد میں اور اس کی ناک بھی بیہر ہی ہوتی ہے اور کپڑے بھی اس کے گندلے اور عجیب حالت میں صبح کے وقت مساجد کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھانے کے لئے بھیجا ہے جس کو بغیر وضوح ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو ہم نے کس حالت میں بھیج دیا اور جب سکول بھیجا تو کس حالت میں بھیج دیا میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اس انداز میں سکول نہ بھیجو صفائی سسرائی دین کا حصہ ہے لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کے لئے تم نے بھیجا تمہیں یہی احتمام کرنا چاہیے تھا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقْقَ قَدْرِ اللہ فرماتا ہے لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ ادا ہی نہیں کیا ہے جو ماں باپ جتنی اہمیت دیں گے اس حساب سے بچوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھے گی تو فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَا سِجِّن كِتَابٌ مَرْقُوم وَيْلُ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا جس کے سینے میں خوف خدا کی چنگاری موجود ہوگی وہ آخرت کی قولاً عملاً کبھی بھی تقذیب نہیں کرے گا اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا بخاری شریف کتاب الیمان کی روایت ہے ایک تابی کہتے ہیں میں تیس صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے تیس صحابہ میں ایک کو بھی نہیں دیکھا جو ایمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو تیس صحابہ میں ہر بندہ فکر مند تھا ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے جب بھی بات ہوتی خاتمہ ایمان کی بات ہوتی حضرت سید ابن المسیب اسی سال عمر ہے زندگی اور موت کی کشم کاش ہے لوگ حال پوچھنے آئے کہا سید ابن المسیب کیا حال ہے ہم سے اگر کوئی حال پوچھنا کیا حال ہے تو ہم یہی کہیں گے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے کاروبار ٹھیک ہے یہی حال ہمارا ہمارا حال کا مفہومی یہ ہے لیکن حضرت سید ابن المسیب سے پوچھا کیا حال ہے کہا اللہ کا شکر ہے شیطان جس روپ میں آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اگر عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اسی سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں انہیں اس وقت بھی فکر لگی ہوئی ہے کہیں شیطان اس راستے نہ آ جائے اور انہیں اپنے حال کی صحت جو ہے کہ میرا حال ٹھیک ہے بیمار ہیں پوچھنے والے کہتے ہیں کیا حال ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ شیطان کا ہر راستہ میں نے روک دیا ہوئے اللہ کی توفیق سے حضرت سری سکتی کا جب بیٹا فوت ہو گیا تدفین میں تجہیز و تکفین میں ایک نماز بھی فوت ہو گیا اور لوگ آپ کو افسوس کرنے آ رہے تھے آپ نے شام کے وقت اٹھتے ہوئے کہا کہ کتنا عجیب دور آ گیا میرا بیٹا فوت ہوا سارا شہر افسوس کے لیے آیا اور میری نماز فوت ہوئی کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا تو یہ فکر والی باتیں ہیں تو کہا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش آدمی اِذَا تُطَلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کے سامنے یہ آیتیں پڑی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یہ پچھلوں کی کسے کہانیاں ہیں قرآن بھی اس کے مند میں جو ہے وہ زیرو بم پیدا نہیں کرتا قرآن کی آیتیں بھی اس کے اندر روشنی پیدا نہیں کرتی وہ اتنا اس کا دل جو ہے وہ سیاح ہو گیا اور یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں یہ قولن کہے یا عملن کہے قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُ يَكْسِبُونَ قَلَّا بَلْ کوئی نہیں بلکہ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اس کے دل پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے زنگ چڑھ گیا ہے مَا كَانُ يَكْسِبُونَ اللہ تعالی نے ایک زنگ نہیں چڑھایا اس کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے دنیا میں انہماک کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے گناہوں کی قصد کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نکتہ پڑھتا ہے اگر وہ توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا گناہ پہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نکتہ اور ساتھ لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے تیسرا نکتہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی نیا گناہ کا نکتہ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا چٹا لباس ہو ایک بھی کالا داغ لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے اور جب سارا لباس ہی داغ داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا داغ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا اور دوسری مثال سے یوں سمجھایا گیا فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے برطن میں سوئی کے ناکے کے برابر سراخ ہو جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے اور نہیں تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا اور سراخ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور سراخ ہوتے رہتے ہیں پھر اس کے دل کی مثال غربال کی طرح ہو جاتا ہے غربال کہتے ہیں چھاننی کو جس کے پورے پندے کے اندر سراخ ہوتے ہیں جب اس کا دل چھاننی بن جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں ہوں احادیث رسول ہوں نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ہو کچھ بھی ہو اٹھتے ہوئے جنازے ہوں پھیلی ہوئی کبریں ہوں عبرت کے ہزاروں نشان ہوں لیکن جس طرح چھاننی کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالو ایک کترہ بھی نہیں ٹھہرتا اس کے دل کے اندر کوئی شہ بھی نہیں ٹھہرتی سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو اس کو ایک کترہ بھی نصیب نہیں ہوتا کیونکہ اس کا دل چھاننی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کوئی شہ بھی ٹھہرتی یا تو اس چادر کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اوپر سیاہیاں ہی مل دی جائیں اب کوئی نئی سیاہی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا ہم جب پیدا ہو گئے تھے تو ہم ناپاک پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارا دل پاک تھا گناہ کا کوئی داگ ہمارے زمیر پہ نہیں تھا نفس پلیت پلیت چاکیتا اسی آپ پلیت تانا سے یعنی نفس نے میں پلیت کی ہے ہم خود پلیت تو نہیں ترمیان صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی تے داگنا لامی جنیاں فیرنا آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیاں یہ سفیر چادر ہے اس کے اوپر اگر گناہ کا داگر لگتا جلا جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا اور جب دل سیاہ ہو گیا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طب پہاڑ کے نیچے آگیا ابھی کر نہ جائے اور یہ پچلا نہ جائے اور جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے بے چین ہو جاتا ہے مصرب ہو جاتا ہے گناہ کر گیا نماز چھٹ گئی گناہ ہو گیا کسی کا دل دکھا بیٹھا عذیت دے بیٹھا کسی کو کوئی ملاوٹ حرام کی کر بیٹھا کوئی مسئلہ بن گیا بس اس کا دل بے چین ہے بیتاب ہے یہ مومن کی شان ہے اور منافق کی یہ کیفیت ہے جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بدن کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے گناہ کرنے کے بعد اگر ایسا ہے کہ ہم معصوص کرتے ہیں کہ اہت پہاڑ کے نیچے آگئے تو پھر تو مبارک ہو اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے برے عمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا اب اس زنگ کی وجہ سے انہیں حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ رہی اگر فرمایا ایک تو یہ کیونکہ دل پر زنگ چڑھ گیا دوسرا کل قیامت کے دن جب رب کے جلووں کی فراوانی ہوگی یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں پاسکیں گے اللہ اکبر انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا ان کو اس کے جلوے نہیں ملیں گے اور جس کو رب کا جلوہ اس دن بھی نہ ملا بیسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من کانا فی حازہی عامہ فہو فی الاخرہ تے عامہ جو اس دنیا میں اندہ رہا کل قیامت کے دن بھی اندہی اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے دل کی بے نوری مراد ہے دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے اگر آج روشتی نہ ملی آج مقصد زندگی حاصل نہ ہوا جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے تھے وہ آج حاصل نہ ہوا تو کل بھی آنکھوں میں بے نوری ہوگے کل بھی دلندہ ہوگا جو آج اس کا دیدار نہ پاسکا کل بھی نہ پاسکے گا تو اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے ہجاب میں ہوں گے لمحجوبون انہیں اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اللہ اکبر محجوبون کا ترجمہ امام کرتبہ کرتے ہیں انکرامتہی ورحمتہی ممنوعون اور حضرت قطادہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظروا الیہم برحمتہی ولا يزکیہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ان کو ستھرہ بھی نہیں کرے گا ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور رحمت کی نگاہ ان پر نہیں کرے گا اور نگاہ ہوگی بھی تو کہرو غضب کی نگاہ ہوگی ان کے اوپر اللہ اکبر پھر ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف ویسے جہنم کو حشر کے میدان کے اندر زنجیریں ڈال کر ستر ہزار فرشتے لے کر کے آئیں گے اور جہنم کا چنگھارنا وہ اتنا سخت ہوگا کہ سینوں کے اندر دل دہلیں گے اور پھر جہنم ایک لمبی سی گردن نکالے گی اس کو گردن دی جائیں گے اور ایسے لوگوں کو وہ اپنی گردن میں لپیٹ کر اپنے اندر کھینچ لے گی ایک تو طریقہ یہ ہوگا جہنم میں جانے کا اور دوسرا طریقہ ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا جس طرح سودہ یاسین کے اندر بیان فرمایا گی تو پکڑ کے ان کو گسیٹ کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا انتہائی زلت کے ساتھ وہ چیختیں چنگارتے رہیں گے لیکن ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی سمائنہم لسال الجہین یہ کن کی بات ہو رہی ہے جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں قرآن کی آیتیں ان پر اثر نہیں کرتی اس کو پچھلوں کی قصہ کہانی سمجھتے ہیں ان کے دل پر زنگ چڑھ چکا ہے سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو من میں اجالے نہیں ہوتے چھلنی کی طرح ان کے اندر ایک بھی قطرہ نصیحت کا نہیں ٹھہرتا اللہ اکبر سُمَّ يُقَالُ حَاظَ اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ پھر جہنم میں پھینک کر ان کو کہا جائے گا حَاظَ اللَّذِي یہ ہے وہ کُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ جس کی تم تقضیب کرتے تھے جس سے تم ڈرتے نہیں تھے جس کی تمہیں پرواہ نہیں تھی جس کے بارے میں تمہارا خیال تھا یہ کہیں وہم اور گمان نہ ہو یہ بائزین کی کہانیاں نہ ہو بس درابہ اور دھمکاوہ نہ ہو جس کو تم یہ کہتے تھے وہ کوئی بات نہیں ہے کہا جائے گا سُمَّ يُقَالُ پھر کہا جائے گا حَاظَ اللَّذِي کُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ یہ ہے وہ جس کی تم تقضیب کرتے تھے قَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّينَ اور فرمایا سن لو بے شک جو نیک و کار ہیں ان کا جو لکھا ہوا ہے وہ عِلِّيِّين میں ہوگا اب عِلِّيِّين کیا ہے آگے فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّونَ عِلِّيون کیا ہے تم کیا جانو اِلِّيِّين کیا ہے کتاب مرکوم وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے تمہارا نام اعمال جو مہر زدہ ہے يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ وہ ایسی جگہ پہ ہوگا عرش کی دائیں سمت یہ مقام ہے اِلِّيِّين جہاں نیکوں کے عامال نامیں رکھے گئے ہیں يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ مُقَرَّب فرشتے ان جگہوں کی زیارت کرنے آتے ہیں روزانہ فرشتے جاتے ہیں جو اِلِّيين کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کے عامال نامیں رکھے گئے ہیں اِنَّ الْعَبَرَارَ لَفِي نَعِيم بے شک جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے چین کی زندگی میں ہوں گے دنیا پر تو دکھ دیکھ لیا عزیردیں بھی سہلی تکلیفیں بھی سہلی سہر ایک وقت اٹھے سارا دن روزے سے رہے نظر پہ پہرہ بٹھایا خیالوں کو آوارہ نہیں ہونے دیا سوچوں کو بے لگام نہیں ہونے دیا اپنے رزق کے اندر حرام کا ایک لکمہ بھی شامل نہیں ہونے دیا زمانے کی دھوڑ سے پیچھے رہ گئے لوگ انہیں دکیہ نوس بھی کہتے رہے کوئی انہیں مسیطر کیا کہتا نہ بھی دیتا رہا لیکن دنیا پر انہوں نے اپنی حفاظت کی یہ نیکوکار چین کی زندگی میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوں گے ینظرون اور دیکھتے ہوں گے کیا دیکھیں گے اس پر مفسرین کی مختلف آرہ ہیں بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو ان کے دشمن جال رہے ہوں گے ان کو دیکھیں گے جو ان کو دنیا پر تانے دیتے ہوں گے ان کو دیکھیں گے اور ایک قول یہ ہے وہ وہاں تختوں پر بیٹھ کے اپنے رب کا نظارہ کریں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اے مخاطب تو ان کے چہروں سے ہی ان کے اندر کی تازگی کو جان لے گا ان کے اندر کتنی خوشی ہے ان کا دل کتنا اچھل رہا ہے ان کے من میں کتنی خوشیوں کا احساس ہے تعریفو تو پہچان لے گا فی وجوہہم ان کے چہروں سے کیا نظرہ تنعین نعمت کی جو تازگی ہے ان کے اندر کو جو رب نے مالا مال کیا ہے ان کے سینے میں جو اجالے کی ہیں اور رب کے دیدار کے بعد ان کے چہرے پہ جو تازگی آئی ہے وہ تجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگے گے جب تو دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ ان چہروں نے تو رب کو دیکھا ہوا ہے تعریفو فی وجوہہم نظرہ تنعین ایک تو یہ ان کو نعمت دی جائے گی دوسری نعمت یسقونا من رحیق مختون انہیں نتری ہوئی شراب پلائی جائے گی جس کی اوپر مہر لگی ہوئی ہوئی گی یسقونا یسقونا پلائی جائے گی من رحیق ایسی کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہوگی وہ اور ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں یہاں تو قلم لگی ہے بوتل ہلا کے پیتے ہیں بالکل خالص شراب شراب تہول جس نے دنیا کی شراب سے مو موڑا حقیقی نشاہ اسے نصیب ہوگا اللہ اکبر یسقونا من رحیق ایک تو وہ نتری ہوئی ہوگی خالص ہوگی ملاوٹ نہیں ہوگی مختون دوسرا اس کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی ہوگی مہر لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی شاہ باہر نہیں آئی اور باہر کی شاہ اندر نہیں گئی یعنی بالکل خالص خطاموہو مسک اور اس کی مہر کس چیز کی ہوگی کستوری کی ہوگی خطاموہو مسک اس کی جو مہر اوپر لگی ہوئی ہوگی وہ کستوری کی لگی ہوگی بعض نے اس سے مراد خطاموہو سے مہر نہیں لیا وہ کہتے ہیں خطام سے مراد آخری گھونٹ ہے جو اس شراب کا آخری گھونٹ ہوگا وہ کستوری کا ہوگا جس سے موہ میں خوشبو پھیل جائے گی اللہ اکبر وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور جو رغبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی شراب کی طرف رغبت کریں یہ ہے وہ پینے والی چیز اور ملے گی کیسے اللہ اکبر کبھی ہوریں پہ لائیں گے کبھی غلمان دیں گے کبھی اس چشمے پہ جا کے خود پین گے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ اکبر وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا ان کا رب انہیں اپنے دستِ کرم سے پیلائے گا پھر دنیا کی ساری تھکن تر جائے گی جس کو وہ خود اپنے دستِ کرم سے پیلائے گا اس کا دستِ قدرت جو ہے وہ اس بندے کی ناز برداری کرے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا تو کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ شرابِ مُسَفَّا چُرُوِ نِگَار شرابِ مُسَفَّا چُلَالِ نِگَار بدِ ساکیہ جامِ آتش لباس کے مستی کنند اہلِ دِلِ الْتَمَاس وہ تو شراب پینے کو پھر جی چاہے گا جس کو خود وہ دستِ کرم سے پیلائے گا وَمِزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيم اور اس کے اندر تصنیم بھی ملا ہوا ہوگا ایک اور شراب کا تذکرہ کیا گا وَمِزَاجُهُمْ اور اس کے اندر آمیزش ہوگی امتزاج ہوگا مِنْ تَسْنِيم تصنیم کا اور تصنیم کیا ہے ایک سپیشل چشمہ ہے جو جنت میں خاص لوگوں کو اس چشمے تک جانے دیا جائے گا تو اس کے اندر ملونی ہوگی اس تصنیم کی اَيْنَيْ يَشْرَبُ بِحَلْ مُقَرَّبُون وہ تصنیم کیا ہے آگے بیان کر دیا اَيْنَا چَشْمَا ہے یَشْرَبُ بِحَلْ مُقَرَّبُون جو بارگاہِ رب کے مقرب ہوں گے یہ چشمہ صرف انہی کو نصیب ہوگا اِنَّ الَّذِينَ عَجْرَمُوا کَانُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یَدْحَكُون اور وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے مجرم تھے کَانُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یَدْحَكُون وہ اہلِ ایمان سے ہنستے تھے اس سے مراد ابو جہل اس سے مراد ابو لہب اس سے مراد امام کرتے بھی لکھتے ہیں ولید بن مغیرہ اور اس قبیل کے جو کافر تھے جو صحابہ کو دیکھتے حضرت بیلال حبشی کو حضرت امار ابن یاسر کو اس قبیل کے جب صحابہ کو دیکھتے تو یہ ہستے اور آوازیں کستے اور اپنی آنکھوں سے اشارے کرتے اور کہتے ہیں یہ دیکھو اسلام کے ماننے والے ہیں اللہ دلالہ اشار فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عَجْرَمُوا جنہوں نے جرم کیے وَاِذَا مَرْضُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو وہ آنکھوں سے اشارے کرتے انہیں دیکھو ذرا انہیں دیکھو اللہ فاکبر وَاِذَا نْقَالَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اِنْقَالَبُوا فَاكِهِينَ اور جب اپنے گھر پلٹتے تو خوشیاں کرتے وہ پلٹتے کہ ہم نے ان کو ستایا ہے مسلمانوں کو دکھ دیئے ہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں امیہ بن خلف نے کیا کچھ نہیں کیا تھا تبتے ہوئے کولوں پہ حضرت بلال حقشی کو لٹایا کبھی گلے میں رسی ڈال کر عباشوں کے ہاتھوں میں دے دیا اسے گسیٹو مکہ کے بازاروں میں کبھی نوکیلے پتھوں پر آپ کو رکھا اور اوپر سے آپ کو کھینچا کبھی کچھ کیا لیکن بلال بھی مسکرا کے کہتے تھے تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے تو جو کرنے کر کسی نے کہا بلال تجھے سنگ ریزوں پہ کھینچ رہے ہیں اور پتھروں پہ تجھے لٹا رہے ہیں اور غیت پہ تجھے گسیٹ رہے ہیں کوئلوں پہ تجھے ڈال رہے ہیں اور تم عجیب آدمی ہو آگے سے مسکراتے ہو تو حضرت بلال کہنے لگے کوئی کچھا برطنگ بھی خریدے نا تو اس کو خوب ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ کہیں خراب تو نہیں ہے میرا رب مجھ کو خرید رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے کہیں یہ خراب تو نہیں ہے اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا دیکھتا ہے کیا کیا دکھ نہ دیئے کیا کیا عذیتوں سے نہیں یہ لوگ گزرے اللہ اکبر ایسا بھی ہوا کہ ایک کی دونوں ٹانگوں کو اونٹوں کے پچھلی ٹانگوں سے باندیا گیا دونوں ٹانگیں مخالف سمت اونٹ کھڑیں اور ٹانگوں کو باندیا گیا اور اونٹوں کو پھر دھوڑنے کے لئے کہا گیا جب اونٹوں کو ماری نہ چابک اور یہ جسم لگا چرنے اور سرخ سرخ قطرے گرنے لگے اب ظاہرہ ہر ایک کا خیال تھا کب چیخیں گے اور ہم ہسیں گے لیکن کیا ہوا جس شخص کا بدن چر رہا تھا اور سرخ سرخ قطرے گر رہے تھے اس نے کہا فُس تو بی رب بلقابہ فُس تو بی رب بلقابہ قابے کے رب کی قسم میں تو زندگی کی بادی جیت گیا ہوں جانا تو تھائیس دنیا سے یہ کیا حسن ہوا کیا خوبی ہوئی کہ یار کے نام پہ جا رہے اللہ اکبر امار بن یاسر کو آگ میں رکھ دیا گیا اور کافروں نے کہا کہ کوئی آرز ہو اللہ اکبر تو حضرت امار بن یاسر کہنے لگے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جا بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا دور تیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے حضرت امار بن یاسر کی آنکھوں میں آنسو آگئے ابھی حضور نے پہنچے اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا گیا کافر سمجھے ڈر گیا تپتے ہوئے کوئلوں پہ آگ میں جانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے آدمی کہہ تو لیتا ہے لیکن جب عملا اس مرحلے پہ پہنچتا ہے پھر پتا چلتا ہے کتنا مشکل کام ہے جب حضرت امار بن یاسر کو آنکھوں میں آنسو آگئے کافر سمجھے ڈر گیا ہے کہا منحرف ہوتا ہے تو جب چھوڑ دیں کہا تم کچھ اور سمجھے ہو میں کسی اور کے لیے رو رہا ہوں فسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے فسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے کباب شما کے شولہ پہ کیجئے اے سیاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے تھوڑا سا مشکل نہ ہو جائے بلبل کو پکڑ لیا تھا نا شکاری نے تو بلبل نے کہا کہ تو مجھے چھوڑے گا تو نہیں نام میں تجھے کہتی ہوں مجھے چھوڑ دے تو میرا کباب تو تیار کرے گا لیکن میری ایک عارض ہوئے جب میرا کباب تیار کرے مجھے کچھی آگ پہ نہیں بھوننا مجھے جلتے ہوئے شولے پر میرا کباب تیار کرنا ہے کیوں اس لیے کہ میں بلبل ہوں اور بلبل کی زندگی کا محبوب ترین چیز پھول ہے اور پھول تو بہے نہیں تو جب جلتا ہوا شولہ سامنے آتا ہے تو لگتا پھول ہی ہے تو مجھے جب ذو نکل رہی ہو تو دمیں آخر روخیں یارتا سامنے ہو فسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل گر کیا ہے تونے اسیر مجھے کباب شمہ کے شولہ پہ کیجئے اے سیاد کہ شکلِ گل نظر آئے دمیں اخیر مجھے کہا میں آج سے تو نہیں رو رہا میں تو تڑپ رہا ہوں شکلِ گل نظر آئے دمیں اخیر مجھے بس یہ تڑپ تھی کہ حضور تشریف لے آئے اور قائفل نے پکڑ کے رضی عمار بن یاسر کو اتنی دیرے میں پھر آگ میں رکھ دیا تو حضور آگے بڑے اور رضی عمار بن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمای یا نارو کونی بردم و سلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی عبراہیم اے آگ جس طرح عبراہیم پہ تھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار پہ بھی تھنڈی ہو جا اور حضور نے فرمایا صبراً آلی یاسر موعدوکم الجنہ آلی یاسر صبر کرو اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ دیا ہوا تو یہ تھوڑے دکھ تو نہیں سہیتے تھوڑی تکلیفیں تو نہیں سہیتے بلکہ حضور کو کہتے ہیں ان لوگوں کو اٹھاؤ اپنے پاس سے پھر ہم تمہاری بات سنیں گے تو یہ اہل ایمان پر ہستے تھے ان پر ہستے تھے اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو خوشیہ مناتے کہ ہم نے ستایا ہے آج بلال کو دکھ دیئے ہیں جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ سب بھی ہوگئے ہیں انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے یہ گمراہ لوگ ہیں یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں بہکے ہوئے لوگ اہدائیس پر گاملہ لوگوں کو بہکے ہوئے کہتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بیجا تھا فَلْيَوْمَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَدْحَكُونَ آج یہ ایمان والے ان کو دیکھ کے ہس رہے کل وہ ہستے تھے آج یہ ہسیں گے عَلَ الْعَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تختوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں حَلْصُبِ بَلْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفَالُونَ کیوں؟ کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کہتے تھے آج انہیں مزہ آگیا کہ کیا کہتے تھے تو اہلِ حق ہی کامیاب اور بابرات اخی المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدامل على الخير كفاعل